یا علاہی و سیدی و مولا فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمس قبل اروت الوثقہ لن فسام لہا واللہ السمیعن علیم اب اگر کوئی چاہتا ہے اس وضاحت کے بعد نجات تو اس کا طریقہ یہ ہے فمن یکفر بالطاغوت طاغوت اللہ کے علاوہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں طاغوت اللہ کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے جو حد جو حکم جو قانون جو نظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور اللہ کے نظام قانون حد کے مقابلے میں ہیں انسان نے بنا لیا ہے وہ تغیان ہے وہ طاغوت ہے وہ سب طاغوت ہے وہ آئین بھی طاغوت ہے وہ قانون بھی طاغوت ہے وہ نظام بھی طاغوت ہے وہ شخص بھی طاغوت ہے وہ گروہ بھی طاغوت ہے وہ پارٹی بھی طاغوت ہے وہ تنظیم بھی طاغوت ہے جو فرمان مقتدر فرمان روا کے فرمان سے ہٹ کر ہے وہ سب تغیان ہیں اور اس سب کا انکار کرنا ہے یہ لا بہت وسیع ہے تغیان تغیان کا انکار کرنا ہے تاقود کا انکار کرنا ہے اور اس تغیان میں بہت کچھ وہ ہے جو خود انسان نے خود بنایا ہوا ہے یہ جو انکار کرنے جا رہے ہیں دوسروں کی بنایئے چیزیں یہ غور کرے کہ میں نے خود بھی تو تغیان میں بہت کچھ بنایا ہوا ہے عموماً آیات کو لاتھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہدایت کے طور پر نہیں کرتے کچھ لوگ استخارہ نکالتے ہیں آیات سے لاتری ٹاس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن سے ایک طرح سے توہین ہے قرآن کی مثلا کہتے ہیں سکہ پھینکو سکہ نہیں ہے تسبیح نکال لو تسبیح نہیں جلو قرآن سے نکال لو اشتباہ ہے ہدایت لو قرآن سے اور ایک طبقہ اور کیا کرتا ہے قرآن کی آیات جو قرآن کو لاتھی کے طور پر استعمال کرتا ہے کوڑے کے طور پر دوسروں کے اوپر یہ بھی ہدایت نہیں لیتا یہ بھی سوئے استفادہ ہے کہ دوسروں نے جو کچھ بنایا ہے خود سے اللہ کے آئین کے مقابلے میں وہ تغیان ہے وہ تاغوت ہے تو جو کچھ خود بنایا ہے آپ نے بنایا ہے وہ کیا ہے وہ تغیان نہیں ہے اگر اللہ کے قانون سے باہر ہے وہ اگر اللہ کے فرمان سے باہر ہے اور خود بنایا ہے وہ بھی تغیان ہے اس کا پہلے انکار کریں جو خود بنایا ہے خود جو مورتی بنائی ہے پہلے وہ توڑو خود جو بد بنایا ہے پہلے وہ توڑو خود سے جو اللہ کے آئین کے مطابق منشور بنایا ہے وہ پہلے توڑو اس پر پہلے قدم رکھو بعد میں دوسروں کے بنائیوے کا انکار کرو لیکن یہ ضروری ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ کلمہ ہے یہ ورود دیدار دین ہے اس دین میں آنے کے لیے اقراح نہیں چاہیے کیونکہ بہت واضح ہے دین یہ سرحد دین کی روشن ہے قد تبین الرشد من الغی اب جب اتنا واضح رہستہ ہے تو اب کیا کرنا ہے تغیان کا انکار کریں تغیان روشن ہو گیا واضح ہو گیا تاغوت بلکل کلیر ہو گیا کہ یہ تغیان ہے اور جو کچھ الہ کی جانب سے ہے وہ دین ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ گیا ہے یہ انشورڈ ہو گیا ہے یہ بھیما ہو گیا ہے اس کی زمانت ہو گئی ہے اس کو دے دی قرآن نے سنت اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا عروت الوطقہ آ گیا ہے عروت ایسی سرزمین پر ایسے راستے پر انسان چل رہا ہو جہاں فسلنے کا خطرہ ہو گرنے کا جہاں کسی چیز کا سہارا لے کے انسان بچ سکتا ہے وہاں پر جو سہارا بچائے انسان کو ہر چیز جو تھام لے وہ عروت نہیں ہے عروت وہ سہارا ہوتا ہے جو گرنے سے بچائے جو فسلنے سے بچائے جو مرنے سے بچائے جو ہلاکت سے بچائے اسے عروت کہتے ہیں وثقہ مضبوط وسوق وسیق قابل بھروسہ اتنا وہ سہارا جس پر انسان اپنا پورا بوجھ بھی ڈال دے تو وہ تحمل کرتا ہے اس کے اندر طاقت ہے کہ انسان کا بوجھ پورا اٹھا سکے تمام خلق خدا بھی اگر اس سے سہارا لے لے نظامِ علوہیتِ خدا سے کہ اپنا مقتدر حاکم اللہ کو مان لے اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے باقیوں کے ہاتھ میں کیا ہے انکبوت کا جالا جو کوئی خود بنایا ہے انہوں نے تغیان تاغود انکبوت کا جالا ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی نظام بنا لیا ہے ان کی مثال انکبوت کی یہ انکبوت ہیں سب مکڑیاں ہیں یہ گروہ یہ پارٹیاں یہ لوگ یہ مجموعے یہ سب مکڑیاں ہیں مکڑیوں کے گروپ ہیں مکڑیوں کی تنظیمیں ہیں مکڑیوں کی پارٹیاں ہیں مکڑیوں نے جالے بنائے ہوئے ہیں ان جالوں کو سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ جالے عموماً مکڑی جالا کوئی ہنرمندی کے لیے نہیں بناتی ہنرنمائی کے لیے جال بناتی ہے پھنسانے کے لیے کیڑے مکوڑے شکار کرنے کے لیے خب یہ جتنے بھی انکبوتوں نے کیڑے مکوڑے شکار اور کیے بھی ہیں کیڑے مکوڑے سارے اتفاقاً انہیں انکبوت کے جال میں ہی جاتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں آپ نے کوئی کیڑا کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کعبہ جا رہا ہو کیڑے مکوڑے سارے اسی جال میں اٹکے ہوتے ہیں کعبہ میں بہشعور انسان جا رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر کے تواف کے لیے وہ بھی بیعت ہے وہ بیعت اللہ ہے یہ بیعت الانکبوت ہے یہ جال ہے کیڑا مکوڑا یہیں اٹکا ہوا ہے اسی کا عددار بنا ہوا ہے اور وہ اس کو کھائے جا رہا ہے یہ تغیان یہ نہیں ہے سہارے یہ بیعتات انکبوت یہ نہیں ہے سہارے عروت الوسقہ مضبوط سہارا بشریت کا وہ ہے اللہ کی علوہیت کا نظام اللہ کو حاکے میں مقتدر مانے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا الہ لا فمینک فر بطاغوت یہ کیوں کہا فمینک فر بطاغوت ایک ہی آیت میں یا دو آیت میں اس کے فوراں بعد لا الہ کی تشریح بھی کر دی ہے چونکہ وہ بنا سکتے ہیں لوگ لا الہ کی خود ساختہ تفسیر کیا کریں گے کہ لا الہ خود ورد بنا دو ورد سے بچانے کے لئے اس کو عمل کی شکل دی یہ انکار تاغوت ہے لا الہ الا اللہ نفی تاغوت ہے کس طرح ذہن سے اپنی ایمان و اعتقاد سے اپنی تصدیق اپنی تسلیم سے پہلے انکار کرو میں نہیں ہوں تسلیم تصدیق نہیں کرتا مانتا نہیں ہوں قائل نہیں ہوں مومن نہیں ہوں انکار خب یہ کافی نہیں ہے اب اس کا انکار اس کا اس کو حضف کرنا جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون کا انکار کیا صرف ذہنی انکار کافی نہیں ہے فرعون کا اقتدار ختم کرنا اور بعض فرعون ایسے ہیں کہ انہیں غرق کرنا بھی ضروری ہے اگر غرق نہ ہوں پیش اقتدار ان سے لے لیا جائے اور غرق نہ ہوں کافی نہیں ہے غرق ہونا بھی ضروری ہے ان کا یہ تکمیل ہو جاتی ہے یا کفرب تاغوت کی لن فسام لہا واللہ سمیعن علیم آگے پھر اللہ و لیو الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الا النور والذین کفروا اولیاؤہم و تاغوت و یخرجونہم من النور الا الظلمات اولئے کا صحاب نار ہم فی خالدون چونکہ ایک مضمون ہے اس وجہ سے یہ آیات آیت القرصی کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں لیکن تشریح ہے الہ کی تشریح ہے نظامی الہی کی موسیقی 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 موسیقی